29 روزے کے افطار میں درگہ میر قربان علی میں امڑا جن سیلاب ڈوکٹر نیازی نے عام جن سے سو پرتشت مدان کرنے کی کی اپیل سنسارچنڈ روڈ اس درگہ میر قربان علی میں ہر سال رمضان کے مہینے میں تین بار روزہ افطار کئی دشکوں سے کروایا جا رہا ہے اس بار بھی سولوہ پچیسوہ انتیسوہ روزہ افطار ہوا شہر کے کونے کونے سے لوگ افطار میں شرکت کرنے پہنچے آدرشنگر ویدہیک رفیق خان نے بھی روزہ افطار میں شرکت کی درگہ سجادہ نشین ڈوکٹر سید حبیب الرحمان نیازی نے کہا کہ رمضان کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا ہے اس میں ہر نیکی کا بدلہ ستر گناہ دیا جاتا ہے درگہ میں سولوہ پچیسوہ روزہ افطار ہوتا ہے لوگ بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں انہیں نے سبی سے اپیل کی کہ لوگ سبا چلاؤں میں سوپرتیشت مدان کریں نائب سجادہ نشین سید فیض الرحمان نیازی نے کہا کہ درگہ میں روزہ افطار قدیمی چلا آ رہا ہے ہندوستان کی یہی تو خوبصورتی ہے جس کو تنگ نظر لوگ اس کو دیکھ کے برداشت نہیں کر باتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہے کہ اتنا بھائیچارہ ہے کہ تیوار بھی آتے ہیں تو ساتھ میں آتے ہیں سندھی سماج کا دیوار چیٹھی چند اس کے بعد گنگو اور روئی دیکھ ساتھ ہے تو اوپر والا بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ مل کے رہیں تو یہ بیج والے حضرات جو ہیں ان کو خاموش ہونا پڑے گا جنہیں اوپر والا یہ چاہتا ہے کہ ایک تا رہے ہمارا ملک جو ہے وہ اسی طریقے پھولوں کا گلزت سے ایک طرح سے کھلتا رہے اور جہاں تک سوال یہ رمضان شریف چلے ہیں تو یہ تیسرا عشرہ ہے اس میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ کئی چیزیں اس میں ایسی ہوئی ہیں جو رمضان کے اور عشروں میں نہیں ہوئی سب سے بڑی چیز تو قرآن شریف کا نزول ہے جو زمین پہ اترا وہ اسی عشرے میں اترا شاب قدر ہوئی اعتقاف ہوا کی ساری چیزیں ہیں اور ہمارے ہاں کی جو درگاہ ہے یہ شروع سے ہی گنگا جمنی تجریف کا ایک گہوارہ رہی ہے ہم لوگوں نے کبھی تفریق نہیں سمجھی کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے کیا ہے یہاں سب آتے ہیں اور سب اپنی مرادیں پاتے ہیں یہاں سے اور سب جاتے ہیں اور الیکشن کا جو زمانے چلائے تو میں لوگوں سے اپیل کروں گا خصوصاً مسلم طبقے سے کہ وہ ہنڈیٹ پرسنٹ ووٹنگ کریں اور اپنے حق کو ضائع نہیں کریں ووٹنگ بھی کریں اور سمجھداری سے ووٹنگ کریں اور جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ ووٹنگ کریں میسیج تو یہ ہی ہے جو بھئی اسلام میں سکھایا گیا ہے آپ جو رمضان کا پورا مہینہ دیتا ہے آپ اپنے نفس پر کنٹرول رکھیں بدی سے بچیں اور جسے کہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے نفس کو غیر ضروری چیزوں کی طرف رجوع نہیں کریں تو یہی میسیج ہے کہ آج کے دور میں انسان برائی کی طرف بھاگتا ہے اور رمضان کا مہینہ جو ایک خصوصی اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ انسان کو روکتا ہے کہ اب نہیں آپ کچھ وقت تو دین کے لیے نکالو کچھ وقت اللہ کے لیے نکالو یہی میسیج میرا ہے کہ انسان اس مہینی کی فضیلت سمجھے اور اس کے ذریعے آپ تو نکل چکا ہے مگر عبادت تیرے ریاضتیں کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں مصروف کریں اور برائیوں سے بچیں زمانہ میں جتنے بھی غلط چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وقت آ رہا ہے جا رہا ہے اور یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے یہ بھی ایسا ہی ہے تو جو بھی ضروری چیزیں ہیں آپ وہ کام کریں غیر ضروری چیزیں بھی دھیاننا اید کی نماز درگا میں شروع سے ہی درگا حضرت مرکول وانیلی صاحب کے نام سے میں جو ہوتی ہے مسجد مرکول وانیلی صاحب میں نماز بکتی ہے ساڑھے نو بجے وہ وقت ہمیشہ سے شروع سے ہی چلا آیا ہے اور وہی سب جگہ بھی دفتیوں میں جاتا ہے ساڑھے نو بجے اید کی نماز درگا مرکول وانیلی صاحب کی مسجد میں پڑھے جائے گی جس کا نام مسجد مرکول وانیل صاحب رحمت اللہ دیکھئے میں چس آستانے پر بیٹھا ہوں اور یہاں سے یہ مانیے کہ آپ سب کو کچھ نے کچھ ملائی ہے اور آج یہاں روزہ افتار کا پروگرام اورگنائز کیا عبیبیاں کے مارک درسن میں ان کے انڈر میں جو بھی کام آج تک ہوئے ہیں سب اچھی ہوئے اور جس طریقے سے پورا مہینہ گزرا ہے بہت امن سے اور بہت اچھے سے پورے سبی لوگوں نے روزے رکھے میں سبی کو بہت مبارک بات دیتا ہوں اور میں تو خود یہاں اس سلسلے سے مرید ہی آج ان کے آن کر کے روزہ افتار کیا تو بہت اچھا لگا کافی سارے پیر بھائی بھر کو یہاں ملے آج اور انشاءاللہ پرسوں عید ہونے کی امید ہے تو میں سبی کو عید کی مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس جس طریقے سے پورے روزے بیتے اور جس اچھے ماحول میں سب لوگوں نے روزے رکھے اسی خوشاری میں عید بنائی جائے اور بہت اچھے سے پورے جائپور شہل میں امن کے لئے دعا ہو اور سب ہی کو میں عید کی بتائی اور مبارک بات دیتا ہوں موسیقی موسیقی